ویلکم بیک آفر دی بریک پاکستان کا پاکستان فکیٹ بورڈ کا سٹرانگ سٹانس ہے چیمپین سٹوفی کا ایشیو جو ہم لوگ فالو کر رہے ہیں ہمارے ایکسپرٹس بیمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے گا that's a stance جو پاکستان کا ہے اس وقت بھارت کو پاکستان آنا چاہیے کھلنے کے لیے پاکستان بغیر چیمپین سٹوفی نہیں ہوگا راشد آل اتیب بھی میں ساتھ ہیں ان سے بھی ہم آپ سے بات بھی کرتے رہے ہیں یہ لگ رہے ہیں راشد کہ یہ اسکلیٹ ہی ہوتا جا رہا ہے یہ کہاں جائے گا یہ کیسے انڈ ہوگا بہت سارے رومرز تو انڈین میڈیا نے بھی شروع کر دی کہ ساؤت آفریکا شفٹ ہو جائے گا وہ یہ سب باتیں بھی چل رہی ہیں نہیں نہیں کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے اندر انہوں نے ویڈ کرنا چاہیے کہ ایسی سی کو لکھے دی ہے پاکستان نے ہے اور اس کا ویڈ کرنا چاہیے کہ کیا جواب آتا ہے اور دیکھیں لیگر ڈاکومنٹ سے اتنا آسان نہیں ہوگا کسی کا بھی منع کر دینا سپیشلی آئی سی 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 سے ساور افریقہ جا رہا ہے وہ وہ بہت بہت دور کیے کہاں سے لے کے آ رہے ہیں لوگ یہ بات ہو رہی تھی ہائی بڑڈ موڈل کی بھی ہو رہی تھی اور نکوی صاحب نے بھی بھی بولا ہے ایسا نہیں ہے ابھی کوئی آئی سی چی کے ایوینٹ میں آئی برد موڈل ہائی نہیں کنگتی تو کون دے رہا ہے ان کو سجیشن کہ یہ بولنا ہے آپ کو کہ ہم نہیں جا رہے ہیں وہاں پر سیٹی صاحب نے غلطی کر دی تھی یہ شکم میں ہمیں صبح بھی بات کی تھی کہ آئی برد موڈل پر پیش کیا اور وہ ہم نے ایمپلیمنٹ کیا جو بیک فائر کر گیا تو ابھی کچھ بھی نہیں ہوا کسی نے کوئی ریٹن ڈاکومنٹ نہیں دیکھا ساب گ کے افوایوں جب تک ایسی ایک بیردار دے نہیں دی دے کے بگا آئی سی چی کو ساری باتیں ہوا اramatic بات ہیں ٹینggé and ehmat I think اب ایسیدی کا کردار مجھے آز نہیں آرہی آچھ ٹھینک ایمت میں اپسے Adsator آپ کو آز ٹھیک آرہی ہے مارے Can you hear me ٹھیکه اہمت ہم اپ کی آوڈیو کو ابھی سعی کرتے ہیں اچھا ایمت ک Colesgu ابھی آز نہیں آرہی ببار podéisدهاب I think ICC کا role بہت امپورٹنٹ ہے Of course it is It's the International Cricket Council وہ اب ہے بلکل ہوت وٹرز میں So ICC کے پاس بہت امپورٹنٹ ہے What will ICC do I think یہ بہت اب دلچسپ ہوگا ہے دیکھیں فاتما ICC اس پورے ایشو میں ہمیں کہیں نظر نہیں آرہی لگ رہا ہے کہ وہ باڈی جس کو پوری ورل کرکٹ کو کنٹرول کر رہی ہے آپ دیکھیں نا International Olympics کمیٹی کے جو ایورس ہیں اس میں تو اس طرح کی سیچویشن نہیں ہوتی یہاں پر ICC کا ہمیں رول ہی نظر نہیں آرہا ایک سنگل ورڈ آپ ICC سے کوئی پوچھ رہے کہ بھائی اس میں کوئی کوئی کریں ICC کوئی جواب نہیں دے رہا لہٰذا ICC بھی انفرنس میں ہے بی سی سی آئی کے احمد ہے جتنی underwhelmed underwhelming performance دکھائی australia پر دن اگر پاتنگ کی بات کریں you know they do have Josh Inglis Glyn Maxwell Marcus Toyniss اور Tim David he is a finisher he is someone to watch out for تو باتنگ اتنی solid بھی نہیں لگ رہی پر اتنی weak بھی نہیں لگ رہی doesn't look that bad on paper اتنی زبردست اتنی زبردست فرم میں نہیں ہے کوجس کو آپ دیکھتے ہیں ایک باتنگ لائنپ کو دیکھتے ہیں اور ایسا تیم آپ دیکھتے ہیں کہتے ہیں جی سروو میں فینچ آرہا ہے پھر David Warner آرہا ہے پھر Travis Head آ جائیں گے پھر بیچ میں کنسولیڈیٹ کے لیے سٹیو سمیت آ جائیں گے پھر میکس ویل آ جائیں گے پھر جا کے Tim David آئیں گے اور سٹوینیز آئیں گے جب اس طرح کی بیٹنگ لائن اپ کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بھئی کس کس سے بچیں گے لیکن یہ جو بیٹنگ لائن اپ ہے یہ برکل ڈیسنٹ ہے اس لیے جو ہے آسٹریلیا کی کر پائیں گے آسٹریلیا کی اندر جو ریکوائیڈ ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ اس ایریے کو پک نہیں کرتے تو آپ کو بڑی مار پڑتی ہے پٹائی ہوتی ہے لیکن پاکستانی بولرز نے وہ کیا ہے almost سب نے کیا ہے مطلب اگر آپ ہسنین کو دیکھیں صرف ہسنین کا ریدم جو ہے نا تھوڑا سا آگے پیچھے لگا لیکن ایریہ اس نے بھی پک کیا تو ایریہ ہمارے بولرز نے پک کیا اور یہ تی ٹویٹی کے اندر جو ایریہ اتنا آسان ہونے نہیں والا ہے ان کے اگرس چارج کرنے کا وہ جو ان کے اوپنرز تھے جو رکھ کے کھیل نہیں رہے تھے جیک بگ نام ہے کیا ہے وہ دیکھ لے نا وہ نسین کو جب ہر بول پر مارنے جانے تھے تو نتیجہ کیا نکلا چوتھی بول پر جانا وہ آؤٹ ہوگے تو آسان نہیں ہوگا پاکستانی بولرز کو لیکن احمد احمد جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے اوپنی کا میں نے ایک رزوان کا انٹریو کچھ دن پہلے سنا تھا رزوان کہہ رہے تھے کہ وہ ہی بابر اور میں انہیز اوپن کریں گے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انہی اوپنرز کے تاب جانا چاہیے دیکھیں جب رزوان کیپٹن بنے تھے ہمیں یہ بات تو پتہ لے اسی ٹائم پہ لگے تھی کہ تی ٹویٹی کے اندر بابر اور رزوان اوپن کریں گے ایڈونٹ مائنڈ نوبیڈیز مائنڈ کہ بابر اور رزوان اوپن کریں ایس لانگ ایس وہ مورڈن دے کرکٹ کی ریکوائرمنٹ کو پورا کریں جو پاس میں انہوں نے غلطیاں کی ہیں وہ نہ کریں جو پرسنل مائلسٹون کے لیے ہمیں پلیرز کھیلتے وہ نظر آئے وہ نہ کھیلیں جو یہ ایک تھیوری ہے کہ پندرہ آور ہم کھیلنے اور اس کے بعد تلے آئے اور وہ مار مار کے آؤٹ ہو جائے ایسا نہیں چلتا پہلے چھے اور کا آپ نے فائدہ اٹھانا ہے چھے اوروں میں پچھویں جہا ساٹھ سکور ہونے چاہیے جو مورڈن دیکھ لیکن میں چلتے آپ نے وہ کرنے اس کے بعد چھے سے لیکے تیرہ آور یہ ہماری یہ چھے ساتھ اور میں ہم دنیا سے ہمیشہ پیچھے رہے ہیں ہمیشہ تو ایم شور اس دفعہ ہم نے کام کیا ہوگا اس پہ تو وہ جب میچ ہوگا پتہ لگ جائے گا تو جو کپتان چاہتا ہے اس کو وہ اپن کرانی چاہیے اور اگر وہ بابر کے ساتھ جا رہے ہیں تو پھر ذمہ داری بھی رضوان کی ہوگی